موسیقی 9 و 9 مناٹ ریسپی آج ہم اپنے کیشن میں ترائے کرنے والے ہیں ایک یونیک سی زبردستی پھرے کرلے کی ریسپی جو یقین ان آج تک آپ نے نہیں ترائے کیوں گی ہمارے کرلے ہیں بلکل کرواہت سے پاک اور مزیدار تو اس مزیدار سی ریسپی کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے امی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے فری میں آسانی سے دیکھنے کو بلدی ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی یونیک سی راسپی کی جانب تو بھرے کرے لی تیار کرنے کی نہیں ہے ہم نے یہاں ون کیجی کرے لیلیا ہے فریش کریلو کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کر کے رکھ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہاف کسی دال لی ہے جنہیں آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کریں گیا تھا دال کو ہم نے کم سے کم ایک گھنٹہ بھگو کریں گے جب تک ہم اپنے نیکس پروسس کو مکمل کریں گے ہماری دال کو بھگوئے پورا ایک گھنٹہ مکمل ہو جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کے جانے یہاں ہم نے اپنے کریلو کو اس پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا ہے اور اس کو ہم نے چھوڑی کی مدد سے اس کا پیٹ چیر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اپنے کریلو کا پیٹ چیر تے جائیں گے اور اس میں جو بھی گھوٹا موجود ہوتا ہے اسے پاہے نکالتے جائیں گے اپنے تمام کریلو کو ہم اس طرح بلکل خالی کر لیں گے یہ کام آپ کسی بھی چھوٹے چمچ کی مدد سے آرام سے کر سکتے ہیں کریلو ریسیپی میں یہ سٹیپ بہت ہی امپورٹن ہے جسے آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اب باری آتی ہے کریلو میں نمک لگانے کی تو جس طرح ہم نے اپنے کریلو کے پیٹ چیر لیے تھے اس میں ہی اب ہم اپنے نمک پھر کے اچھی طریقے سے لگا کر رکھ لیں گے اور یہی حمل ہم اپنے تمام کریلو کے ساتھ دہر آئیں گے اور تمام کریلو میں اچھا سا زیادہ کائنٹیٹی میں نمک لگا کر رکھ لیں گے تمام کریلو میں اچھی طریقے سے نمک لگانے کے پاس ہم ان تمام کریلو کو کسی بھی سٹیل کے بڑھتن میں یا پھر کسی بھی تسلے میں رکھ لیں گے ایک جگہ پہ رکھ لیں گے اور کچھن میں یا آپ کے گھر کے جس بھی حصے میں دھوپ آتی ہے وہاں پہ تھوڑا سا آرہ کر کے رکھ لیں گے تاکہ کریلو میں سے جو پانی نکلے وہ ایک طرف ہی رہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد کریلو میں سے پانی کریلو پانی نکلنا شروع ہو چکا ہے یہ کریلو پانی جو ہم نے کریلو میں نمک لگایا تھا اس کی وجہ سے نکلا ہے تو یہ سٹیپ آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اور کریلو کو دھوپ میں نمک لگا کے لازمی رکھنا ہے مگر ابھی ہمارے کریلو میں کرواہر باقی ہے تو ہم اپنی کریلو کو اچھی طریقے سے دھپا کر اس میں سے تمام کرواہر پانی نکال لیں گے تاکہ جب ہم کوک کریں تو ہماری کریلو میں کسی بھی قسم کی کرواہر موجود نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرواہ پانی ایک طرف کو جمع ہوتا جا رہا ہے اور ہماری کریلے بلکل خوشکوتے جارہے ہیں آپ یہ عمل ایک سے دو بار دھورا سکتے ہیں اب بارے آتی ہے کریلے میں بھڑنے والی اچھاری دال کا مسالہ تیار کرنے کی تو یہاں ہم نے ایک پین لے لیا ہے جس بھی برطن میں آپ کریلے تیار کریں گے وہ لے لیں گے لیکن ابھی ہم نے اپنے پین کو چولے پر نہیں رکھنا ہے تو ہم نے یہاں پر بھیگی ہوئی ڈال لے لیے اور ڈال کو ہم نے اپنے پین میں ڈال لینا ہے ساتھ ہم یہاں پر آدھا کلو کا باریک کٹی ہوئی پیاس شامل کریں گے ساتھ ہم یہاں پر ساتھ سے آٹھ سب ساری مرچے باریک کٹ کے ڈال لیں گے اس کے ساتھ 2 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ 2 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ تاتھ ہی ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ پیسٹ ہوئے دھنیا کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر نمک ہسپس آئے گا کریلوں میں نمک پہلے سے شامل ہے تو ہم یہاں پر نمک کا استعمال کریں گے 2 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ہوئی سوف 1 ٹیبل سپون پیسٹ ہوا دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون پیسٹ ہوا زیرہ پاوڈر ساتھی ہاف ٹی سپون میتھی دانہ ہاف ٹی سپون کالونجی اور دو سے تین عدد باریک کٹے ہوئے ٹیمارٹر ہاف پیالی گرین کارنڈر اور ساتھی ہاں پھر ایک پیالی سر بھر کر سرزو کا تیل لیں گے جسے آدھا ہم ابھی ڈالیں گے اور آدھا بچا کے رکھ لیں گے پاتھ میں ڈالنے کے لیے تمام مسالے شامل کرنے کے بعد ہم یہاں پچار سے پانچ بڑی چمچ املی کا پلپ ڈالیں گے املی کا پلپ ڈالنے سے ہماری دال کا ذائقہ اچھا آتا ہے تو آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اور اگر ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے تمام مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم اپنی دال پیاز اور تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس بات کا یہاں پہ خاص دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہماری دال صرف ایک گھنٹہ بھیگی ہوئی کچھی دال ہے کریلوں میں بھرے جانے والی دال کا تمام مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تمام مسالے کو دال کے ساتھ مکس کرنے کے بعد یہ دال اب ہماری کریلوں میں بھرنے کے لیے بلکل تیار ہے تو ہمارے کریلے جو ہم نے نچھوڑ کے رکھ لیے تھے اب ان میں دال کو بھٹیں اور ان کا موں اچھی طریقے سے بان لیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی جانے کریلوں سے ہم نے نمک کا کڑوا پانی اچھی طریقے سے نکال دیا تھا اب ہم ایک چمچ کی مدد سے اپنی اچاری دال کریلوں میں بھٹے جائیں گے اور ان کا موں کسی بھی دھاگی کی مدد سے اچھی طریقے سے بند کر لیں گے اپنے کریلوں میں جاتے سے دال پھرنی ہےitate کہ ہمارے کریلے اور دال دونوں ہی existat 하니까 اکیس شاہے بھٹے جائیں تو یہاں اپنے ایک ایک کرر کے تمام کریلوں میں دال پھر لیں گے اور دھاگی سے اس کا موں بند کر لیں گے یہی عمل آپ نے اپنے تمام کریلوں کے ساتھ دورانہ اور تمام کریلوں میں ہم اپنے دال بھری گے اور ان کا موں دھاگے سے بند کر لیں گے اور آپ کے ساتھ ہمیں دھاگ 처음 پندوں پھر رکھتے جائیں گے یا پھر آپ اسی دال والے پین میں رکھتے پہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بھاری آتی ہے بچی ہوئی دال کے اوپر اپنے تمام کریلو کو اچھی طریقے سے سیٹ کر کر ان کو آنچ پہ رکھنے کی تو ہم اپنے ایک ایک کر کے تمام کریلو کو بچی ہوئی دال کے اوپر رکھتے ہیں اچھی طریقے سے رکھنے آپ نے کریلہ رکھتے ہوئے ایک بات کا خاص کہہ لگنا ہے کہ کریلہ تھوڑا آڑا رکھا جائے جب ہم اسے فریم پر رکھیں گے تو اس کی پروپر ہیٹ تمام کریلو کو ملتی رہے اور کریلے اور دال اچھی طریقے سے گل جائے ایک کر کے یوں ہی ہم ترطیب سے اپنے تمام کریلو کو کرائی پر دال کے اوپر رکھ لیں گے اب باری آتی ہے پہلے سے بچا ہوا آدھا کپ تیل شامل کریں گے ایک کپ تیل میں سے ہم نے آدھا کپ تیل پیلٹ ایڈ کر لیا تھا اور آدھا کپ تیل ہم شامل کریں گے ساتھ ہم ایک کلاس پانی شامل کریں گے اور کڑھائی کو اچھے سے کور کر کر ہم چولے پر رکھ دیں گے کریلوں میں تیل اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم اپنی کڑھائی کو اچھے سے کور کر چولے پر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارے کریلے کی کیا حالت ہے تو ہمارے کریلوں کو پکتے ہوئے 10 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے کریلے اور دال تقریباً تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بھی ہاف کک ہو چکی اور کریلے بھی ہمارے کرنے کی پوزیشن پہ آ چکے ہیں تب ہم اسے مزید 10 سے 15 منٹ تک پکائیں گے اور کور کر کر رکھ دیں گے دال اور کریلوں کو پکتے ہوئے مزید 15 منٹ گزر چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئل بھی اوپر آ چکے ہیں اور دال بھی ہماری بلکل تل چکیے ہر دھنیا سے گارنش کیجئے اور سرف کیجئے اگر آپ کو نائن منٹ ریسیپی کی یہ یونیک سی کرواہر سے پاک کرلو کی سب ادرسی ریسیپی پسند آئی ہے اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کے کرلے کیسے بنیدے تو چلیے ملتے ہیں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ